اسلام علیکم ویورز میں ہوں پاکرہ خانم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے چلتن پیور کے آمر ڈال کے بارے میں جسے کہ اردو میں روکنے بادام یا بادام کا تیل بھی کہا جاتا ہے جی ہاں یہ وہی آئل ہے جس میں کہ وائٹمن ای کی سب سے زیادہ کانٹیٹی موجود ہوتی ہے اور یہ آپ کی سکن کے اوپر سے رنکلز کو ختم کرنے کے لیے سکن کو گلوئنگ کرنے کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کیسے اور کیوں آج ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ایسینشل لائک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی یاد سے پریس کر لے تاکہ ہماری اس طرح کی ہر جو نیو انفرمیٹی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے آمر ڈال کے ہمارے سکن کے اوپر کیا بینیفٹس ہیں لیکن اگر آپ یہ تمام بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات آپ میک شئر کر لیں کہ آمر ڈال 100% پور اور کوڈ پریسٹ ہو جو کہ جلتن پیور کی کمپنی پاکستان کی وائد کمپنی ہے جو آپ کو آن لائن تمام وائلز کوڈ پریسٹ اور 100% پور گھر پر پروائید کرتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سکن کے لیے اتنا زیادہ بینیفیشل کیوں ہیں کیونکہ یہ ایک وائد آئل ہے جس میں وائٹمن ای اور وائٹمن بی کی سب سے زیادہ فانٹریٹی موجود ہے جو کہ باد آم کا دل ہے اور وائٹمن ای اور وائٹمن بی سب سے زیادہ انٹی ایجنگ انگریڈینٹ ہیں اور جو بھی انٹی ایجنگ کریم ہو سیرم ہو جو بھی آپ چیز لیتے ہیں اس میں وائٹمن ای اور وائٹمن بی ضرور ہی ایڈ کیا جاتا ہے وائٹمن بی آپ کی سکن برائٹننگ کے لئے بیسٹ ہے اور وائٹمن ای ہیلنگ پروپرٹیز بہت زیادہ رکھتا ہے اور اب جب آپ آمر ڈال اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی سکن کو مسترائز کرتا ہے ہیل کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ بار بار ہیلنگ کی بات کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر ہماری سکن ویسے ڈیمیج نہیں بھی ہو رہی لیکن یہ ایٹموسفیر یا کی جو پولوشن ہے اور سن کی جو ریس ہیں ہم چاہے نہ بھی جانتے ہو وہ ہماری سکن تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور ہماری سکن کو جلدی بڑا کر رہی ہوتی ہیں آپ کو ایسے پتہ نہ بھی چلے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پانچ یا دس سال جب آپ اپنی پرانی تصویر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں پار ہم کتنے ینگ لگ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکن ہے وہ ایج کر رہی ہوتی ہے بوڑی ہو رہی ہوتی ہے مطلب کہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہیل کرنے کے لیے اس کو یوتفور رکھنے کے لیے آمرڈ آئل سب سے پیسٹ آئل ہے اور جب آپ کو سکن کے پر جاتے ہیں تو آپ کو پوری ایک سکن کےر کی رینج مل جاتی ہے جس میں کہ آمرڈ آئل یا آمرڈ آئیڈ کیا جاتے ہیں جیسے کہ فیس واشیز ہیں سکرابز ہیں کلینزر ہیں موسٹرائزر ہیں تو اس طرح کیمیکل بیسٹو پرڈکٹس ہیں یا کاسمیٹکس اپنے چیرے کے اوپر لگانے سے بہت اچھا ہے جب آپ کو پیور آمرڈ آئل مل رہا ہے تو آپ اسے ہی ٹائرکٹ اپنے فیس کو موسٹرائز کرنے کے لیے پلائے کیا کریں اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہالی ووڈ اور والی ووڈ کی کتنے زیادہ سلیپٹیز ہیں جو کہ اپنی سکن کو صرف موسٹرائز کرتے ہیں آمڈ آئل کے ساتھ کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کے گرد آنے والے سیاہ ہلکے اور جتنی پری میٹیور رنکلز ہیں اگر آپ یہ آئل اپنی سکن کے روٹین میں ایڈ کر کے رکھتے ہیں اور اسے رات کو سونے سے پہلے پلائے کر لیتے ہیں تو وہ وقت سے پہلے کیا وقت آنے کے بعد بھی کتنے سالوں تک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سکن جانگ رہتی ہے اور ساتھ ہی آمڈ آئل کے اندر مینگنزیوم اور پروٹین بھی بہت زیادہ ہے انٹی آکسیڈنٹ سے پرپور ہے اس لیے اگر آپ اسے آئیس کے گرد جب اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی آئی لیشیز وہ بہت جلدی ہیلڈی اور لمبی ہو جاتی ہیں اور ایکٹرزی سے اپنی سکن پر کے اپلائے کرتے ہیں کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے پرپور ہے اس میں انٹی اپلومیٹری پرپورٹیز بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کی سکن ایجنگ کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنی آئیس کی سائٹ سے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ اگر آپ اپنی سکن کی سائٹ پر لگاتے ہیں تو یہ اتنا آپ کی اس ڈیلیکیٹ سکن کے لیے بھی اتنا موسٹرائزنگ اور اچھا ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے دارک سرکلز کو ریموو کرے گا رنکلز کو ریموو کرے گا آپ کی آئی لیشیز کو سٹرونگ کرے گا بلکہ وہاں پر آپ کے جو آئی بیگز بنے ہوتی ہیں یا اس طرح کی جتنے بھی ایجنگ سائن ہے یہ ان کو ریموو کرے گا بارال اگر بات کریں ہم اسے پوری سکن پر بھی آپ چاہیں تو اسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے آنکھوں کے گرد جو ڈیلیکیٹ سکن ہے اس کو موسٹرائز کرتے ہوئے آپ کی پفی نیس کو بھی ختم کرتا ہے اور کیونکہ آمرڈال میں وائٹمن بھی بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے سو آپ کی سکن کو لائٹن بہت اچھے سے کرتا ہے آپ اسے اپنی سکن لائٹن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کو اثر کو تھوڑا سا فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آمرڈال کے اندر آپ چلتن پر اور کائی لیمن اسینشل آئل مکس کر کے ان دونوں آئلز کو اپنی سکن کو لائٹن کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ڈیلی رات کو سونے سے پہلے لگا لیا کریں اچھا اگر آپ کی سکن کے اوپر ڈرک سپوٹس آگئے ہیں تو انہیں کلیر کرنے کے لیے ایجنگ سائنس کو ریموو کرنے کے لیے اور ساتھ میں اگر اکنی سپوٹس ہیں تو ان کو بھی کلیر کرنے کے لیے آپ اسینشل لیمن اسینشل آئل اور ساتھ میں آمرڈال کو مکس کر کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر سن ٹین کی وجہ سے آپ کی سکن تھوڑی ڈرک ہو گئی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی آمرڈال بہت بیسٹ کام کرتا ہے ایک نیچرل سنسکرین ہے اور کسے پرسنٹ آپ کو ایس پی ایف یہ نیچرل فرام کرتا ہے آپ اگر سورج کے نیچے جانا چاہے آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو آپ صرف آمرڈال کو بھی اپلائی کر کے جا سکتے ہیں اس کے لیے اگر سن ٹین کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آمرڈال کے اندر آپ چلتن پیور کا جو لیمن پیل پاوڈر ہے اس کے ٹو سپونز ایٹ کر لیں تھوڑا سا آپ اس میں آمرڈال مکس کریں اور تھوڑے سے ہنی کو مکس کر کے تھک سا پیسٹ بنا لیں اور جہاں جہاں سے آپ نے سن ٹین کو ریموو کرنا ہو وہاں پر اس پیسٹ کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں ایک سے دو اپلیکیشن کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن پر سے پورا سن ٹین بہت اچھے سے ریموو ہو جائے گا اور آمرڈال ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کے ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں پروٹین اور ساتھ میں ہیلتھی فیٹی ایسر بہت زیادہ کونٹی میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسے اپنے سر پر لگا کر ٹین منٹ کے لیے آپ نے سکنپ میں سپلائے کرنا ہے اور ٹین منٹ کے لیے مساج کر کے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے اپنے سے چھوڑ دینا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہیر فال فتم ہوتا ہے اگر آپ کے سپلٹ اینڈز بہت زیادہ ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صرف اسے اپنے اینڈز کے اوپر بالوں کا جو اینڈ ہے جہاں پر آپ کے بال وہ زیادہ ڈرائے اور ٹوٹتے ہیں وہاں پر اسے اپلائے کر کے تین سے چار گھنٹے رہنے دیں اور اس کے بعد شیمپو کریں اور سکیل پر اپلائے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیر گروتھ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا ہیر فال بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسرے کے ای آل سے آپ اس میں بھی اس آل کو مکس کر کے اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بالوں کے لیے بھی بے بنا فائدہ مند ہے اور کیونکہ ہیلڈی آئل ہے اس لیے آپ کی سکن کو بھی ہیلڈی کرتا ہے اینٹی فلمٹیری ہے آپ جائیں تو اگر آپ کو زخم یا اکنی وغیرہ بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر جب اس کو آپ اپلائے کریں گے تو اس کی سویلنگ اور ریڈنس کو ختم کرے گا اگر آپ کی سکن کے اوپر ریشز پڑھتے ہیں یا کسی طرح کی بھی آپ کو کوئی ایلرڈی ہوگا ہے تو اسے ٹریٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے لیپس بہت زیادہ ڈرائے ہیں پریکٹ ہیں تو اسے اپلائے کرنے سے نہ صرف آپ کے لیپس سوفٹ ہوں گے ہیل ہوں گے ساتھ ہی ساتھ وہ پنک بھی ہوں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی ہلپ ہو رہی ہوگی چلدن پیور کے آمرڈ آئل کے کتے بینیفیٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشمار بینیفیٹس ہیں جو صرف ہی سے کوئل کو حاصل کرنے کے بعد آپ جوز کر سکتے ہیں بشمار ریمیڈیز میں آپ اس پیور آئل کو ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز اپنی فرینز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو اور انہیں بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ان بیسٹ روائلز کو آرڈر کر کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ